پندرہ اگست کا دن کہتا آزادی ابھی ادھوری ہے سپنے سچ ہونے باقی ہیں راکھی کی شپت نہ پوری ہے جن کی لاشوں پر پک دھر کر آزادی بھارت میں آئی وہ اب تک ہیں خانہ بدوش غم کی کالی بدلی چھائی کلکتے کے فٹ پاتوں پر جو آندھی پانی سہتے ہیں ان سے پوچھو پندرہ اگست کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہندو کے ناتے ان کا دکھ سنتے یدی تمہیں لا جاتی تو سیما کے اس پار چلو سبیتہ جہاں کچھلی جاتی انسان جہاں بیچا جاتا ایمان خریدا جاتا ہے اسلام سسکیاں بھرتا ہے ڈالر من میں مسکاتا ہے بھوکوں کو گولی ننگوں کو ہتیار پنہائے جاتے ہیں سوکھے کنٹوں سے جہادی نارے لگوائے جاتے ہیں لاہور کراچی ڈھاکا پر ماتم کی ہے کالی چھایا پکتونوں پر گلگت پر ہے غمگین گلامی کا سایا بس اسی لیے تو کہتا ہوں آزادی ابھی ادھوری ہے کیسے اللہ اس مناؤں میں تھوڑے دن کی مجبوری ہے دن دور نہیں کھنڈت بھارت کو پنہ اکھنڈ بنائیں گے گلگت سے گاروں پروت تک آزادی پرو منائیں گے اس سون دوس کے لیے آج سے کمر قسیں بلیدان کریں جو پایا اس میں کھوئے نہ جائیں جو کھویا اس کا دھیان کریں اٹل بہاری واجپای کی اس کا ویتا کے ساتھ آج کے ویکنڈ شو کا آگاز کرتے ہیں پندرہ اگست آنے کو ہے آج کا ویکنڈ شو ہم مستی تو کریں گے جیسے ہر وار کرتے ہیں لیکن بات کریں گے آزادی کی پندرہ اگست کی دیش کی آپ کی اور ہماری اور ابھی بات شروع کرتے ہیں خاص مہمان کے ساتھ جو سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں کشور پارک صاحب پارک صاحب سواگت ہے آپ کا دنیوارد امیت کیا کہہ کے پریچے دوں کی ایک بہت اچھا پڑھنے والے لوگوں کو پڑھانے والے یا ایک قوی امیت میں اپنے بارے میں جب بھی کہتا ہوں میں یہی کہتا ہوں کہ میں قویتہ کا ایک سپاہی کاغج کلم اور بس شاہی بھاو شب دوپمائیں ہیں ہتیار میرے یہی لکھاتے اکشر ڈھائی یہ میرا ایک چھوٹا سا پریچے ہے میں میرے درشکوں کو بتانا چاہوں گا کہ کشور پارک جی سے میرا پریچے ایک پترکار ایک کوی کا نہیں ہے ایک کلاکار اور ایک پترکار کا ہے جسٹ ریوڑس میں بچپن میں جب میں تھیٹر کرتا تھا اور کچھ اچیویمنٹ ہوئے میں نے پہلے نیشنل چینل پر ایک چھوٹا سا رول ادا کیا تھا میرا سب سے پہلا انٹرویو آپ نے چھاپا تھا اس وقت آپ پترکار کے لئے لکھ رہے تھے پترکار میں وہ چھپا تھا بڑی فلموں کا بالکارا کا ٹائپ سے ایسا ایک شیر شک تھا میرا پاس ابھی بھی کٹنگ ہے اس کی ٹیپو سلطان میں اس کے بچے کے دوست کا رول کیا تھا پرسٹ مجھے مطلب بریک دینے والے ایک اکھبار میں جگہ دلانے والے آپ تھے ایشور ہے تمہاری اپنی پرتیوہ اپنی جگہ ہے جی اس دور کے کشور پارک جی کو اور آج میں دیکھتا ہوں تو کشور پارک ایسا نام ہو گیا چاہے گوگل پر ڈالو چاہے آپ کسی بھی کسی کوی سمیلن کی چڑچا ہو رہی ہو وہاں بات کرو یا شروتاؤں کے بیچ میں بات کرو کافی نام کم ہے اور آپ نے جو ڈھونڈھاڑی اس پہ بھی آپ کافی کام کر رہے ہیں تو کیسا ہے یہ سفر کیسا رہا دیکھیں امیت سب سے بڑی بات ہے کہ یہ سفر اور ماں شاردہ کو اور اشور کو اور میں میرے پوجے پیتا جی کو یشری دینا چاہتا ہوں کہ ان کی انگلی پکڑ کر میں نے جب چلنا سیکھا اور کلم بھی میں نے حالانکہ اپنے جیون کے اس دور میں میں نے یہ شروع بات بڑی تھوڑی لیٹ کی لیکن کہیں کہیں میرے دل میں میرے مستک سپٹل پر یہ جو لیکھن کی کویتا کی جو تھی یہ کہیں کہیں چھاپ رہی ہے ان سب کی اور اسی نے سب کچھ یہ لکھویا ہے رہی بات بچپن سے ہی ہم نے ہسنا بولنا رونا دھونا سب مائر بھاشا میں سیکھا ہے تو مائر بھاشا کے پرتی تو اپنا بشیش لگاو ہے اسی لئے یہ سب کچھ میں نے لیکھن میں اپنی دونڈاڑی بھاشا کو اور ہنڈی ماتو بھاشا کو دونوں کو چلی آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں تو کچھ سنا جائے سب سے پہلے چلیے سب سے پہلے میں میرے سبی درشکوں کو آجادی کی سترمی برش گھنٹ کا بھیندن کرتا ہوا ان پنگتیوں کے ساتھ آگاز کرنا چاہتا ہوں کہ دھندھان چاہیے نہ سمان چاہیے یہ شاردے ہمیں تو یہی دان چاہیے اور دینا ہے تو بھر دینا الفاظ میں طاقت پھر ہاتھ میں نہ تیر نہ کمان چاہیے اور لیکھنی میں شاردے ماں جان چاہیے اشعار کی تلوار میں بھی سان چاہیے اور بستہ رہے ماں گیان کا اور دھیان کا دنگ کا پھر سے گروہ کے پت پہ ہندوستان چاہیے پھر سے گروہ کے پت پہ ہندوستان چاہیے اور امیت جب بھی میں لکھتا ہوں میں بھی کئی بار اچھا کرتی ہے میری کی میں بھی شرنگار پہ لکھوں ہاشے پہ لکھوں لیکن جب جب میں کلم اٹھاتا ہوں تو یہ میری بھاونہ نکل کے سامنے آتی ہے کہ چاہتا ہوں میں لکھوں کچھ چاندری کے روپ پر میت کے سنگ پریت پر یوون نہاتی دھوپ پر پر بھوک نفرت گھوس پر آویش آتا ہے اسی لئے گیتوں میں پہلے دیش آتا ہے کیا بھا اسی لئے گیتوں میں پہلے دیش آتا ہے اور ماں شاردہ سے میں یہی کام نہ کرتا ہوں اس دیش کی خوشحالی کے لیے کہ راج پاٹ دھن نہیں مانگتا میں شاردے ما لوٹ فوٹ بہر بھاو دوویدہ نکال دے اور بھجا میں اچھال لال لہو میں اوبال دے ما کلم میں کو بت کلام میں کمال دے تو جائے شری رام گھوش جنب بھومی پریتوش جو بولے نیحال سنگ ست شریع کال دے دیش کی یہ نیا ہے کہ شور ڈاوان ڈول دیا بھارتی کو میاں پھر بال پال لال دے بھارتی کو میاں پھر بال پال لال دے امیر تم نے جو چنتہ اٹل جی کی قویتہ سے کی ہے وہ ہی کچھ چنتہ میری بھی ہے آج جو سرہد کی استطیاں دیکھ رہے ہیں دونوں اور دوسر پاکستان ادھر چائنا دونوں نے بھارت کی سیما پر درستی گڑائی ہوئی ہے اور اپنی آنترک سمجھیاں بھی بہت ساری ہیں لیکن بھارت ایک وشال دیش ہے بہت پرانا اس کا جو اتحاس ہے ہم کبھی ٹوٹیں گے نہیں یہ مجھے درد وشواس ہے اسی کو میں اپنی قویتہوں میں شامل کرتا واہ 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 ایک چھوٹا سا ایک ویڈیو دیکھتے ہیں بچہ کیونکہ آزادی کا موقع ہے اسی میں بہت اچھا گھارہ ہے یہ نیشنل ہمارا جو انتھم ہے اس کو سن کے جل لوٹ رہے ہیں موسیقی ہے تو دیکھا آپ نے ایک ویڈیو چرچہ جاری رکھتے ہیں آپ کشور پارک جی کے ساتھ یہ آپ جو پچھلے اتنے لمبے سمیں میں آپ نے جو کیا ایک سرکاری سیوہ کے ساتھ ساتھ آپ یہ کام کر رہے ہیں وہاں بھی آپ پورا ڈیڈیکیشن سے دیکھتا رہا ہوں اوٹیس میں لگ بھگ لگ بھگ میرا بھی بچپن وہی بھیتا ہے تو میں نے دیکھا ہے آپ کا پورے کارکال یہ جو کہتے ہیں کہ creativity ہے اس creativity کے لیے ایک کلاکار ایک قوی ایک سہتیکار میں ہے کہیں نہ کہیں پیڑا ہوتی ہے یہ ایک دھاڑنا ہے ایک پیڑا اسے لکھنے پر کچھ کہنے پر ایک چتر بنانے پر کچھ پرفارم کرنے پر مجبور کرتی ہے کیا ایسا ہے آپ کے ساتھ بلکل تم نے سہی کہا کہ بچپن سے ہی کچھ نہ کچھ رچنات مکتا کچھ نئی چیز کرنے کی من میں رڈشچہ تھی اور کوئی ویشیش دشا نہیں مل پائی لیکن پھر بھی میں نے کئی کشیتر میں اپنے جب 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 مجھے سامن کیا میں نے ویسے ویسے پریاز کیا میں نے چھتر کلا بھی کی میں نے فوٹوگرافی بھی کی ہاں فوٹوگرافی کا مجھے یاد فوٹوگرافی بھی میں نے کی اس کے علاوہ میں نے سنگیت میں بھی تھوڑا بھی پریاز کیا لیکن انت میں مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ سمجھ کال پریشتی کے انوروپ کویتاؤں نے تھوڑا میرا ساتھ دیا اور ما شاردہ کا مجھے آشیرواد ملا تو میں نے اب یہی نشچے کیا ہے کہ انورت جب تک جندہ رہیں گے تب تک کلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے کشور جی ایک مجھے دھیان ہے جب آپ نے بہت ساری چیزیں آپ نے بھی بتایا کہ یہاں پینٹنگ بھی کی آپ پوٹوگرافی بھی کر رہے تھے پھر کویتاؤں میں آیا جو آپ کی ویراست بھی ہے پیتا جی سے بھی آپ کو ملایا گھر میں مامول ملایا لیکن جب آپ اس میں انٹر ہوئے تھے آپ شروعات میں جب کیونکہ ہوتا ہی ہے جب تھوڑا سا نروس نیس ہوتی ہے سناتے وقت جب آدمی پہلی وار کیمرا ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہم بھی آئے ہاتھ کامپتے وغیرہ وہ دور بھی ہوتا ہے سبتا میں دوسری چیز پہ آ رہا ہوں کوئی ایک کسی کوئی نام کسی کا نہیں لیں گے کچھ کہیں آپ کو کوئی ایسی ٹپڑنی کی تھی جو میرے خیال سے بعد میں آپ کے لئے اوڑجا بھی بنی تھی کچھ ایسا کچھ ہوا تھا مجھا بلکل امید صحیح ہے کی جب میں میں نے دو ہزار دو تین کے آس پاس میں نے یہ کبیتا شروع کی اور گوستیوں کے اندر میں اپنا کابی پاٹ کرنے لگا پیتا جی کے ساتھ میں جانے لگا تو چونکہ پیتا جی ایک ورشت کبھی ساہتے کار اور منچ کے بڑے کبھی ہیں تو لوگوں نے میری کچھ تاریف کی شاید مجھے غلط فہم ہی ہو گئی ہو اور میں نے سوچا کہ جب کبھیتا ہیں میری یہ سب اچھی بتا رہے ہیں تو ان کو عام آدمی تک پہنچنی چاہیے اور اس کے لئے کبھی ساملنوں کے منچ سب سے بڑی اچھی جگہ میں مانتا ہوں تو میں بڑے بڑے تتھاکتیت جو کبھی ہیں ان کے پاس میں گیا تو انہوں نے مجھے ایک طرح سے اپمانیت کیا مجھے دوتکار بھی دیا اور گوشٹی میں دو کبھیتا ہیں کیا لیکھ لیے تو بڑے بڑے سپنے سنجھو لیے تو بس وہ بار تھوڑی مجھے چوب گئی اور پھر میں نے نشچے کیا کہ ان کی یہ جو بڑی لائن کھیچی ہوئی ہے ایک چھوٹی سی لائن کشور پارک کی بھی کھیچے گی اور تب سے میں نے پریہاس کیا اور آپ سب بہتروں کا سنے ہی سودی سورتاؤں کا ترشکوں کا بہت مجھے سممان میلا اور انہوں نے بڑا سنے دیکھ کر بڑے بڑے جاتا ہے تو یہ میں سارا شریح اسیشور کو اور اپنے پیتا جی کو سبھی بڑے 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 اب ان سو کال جو کبھیوں جو ہم بات کر رہے ہیں جن کا تھا کہ دو کبھیتاں ان کے ساتھ بھی کبھی سممیلن کرتے ہیں بیسے تو یہ بات ہوتی نہیں لیکن آنکھوں آنکھوں میں کبھی ایسا لگتا ہے انہوں نے کہا کہ تم نے دھیر نہیں کھویا اور چونکہ وہ ایک پرتیس پردی یوگ ہے ان کو یہ لگا کہ شاید یہ یکتی ہے ہماری پرتیس پردہ میں آگے آ جائے گا اور ایک شہر میں جنرلی اس طرح کی باتیں ہوتی ہے تو انہوں نے اس دور میں کہا ہوگا لیکن اب سبھی لوگ میرے سہیوگی بھی ہیں وہ پڑے آتمیتاں سے میرے کبھیتاں بھی سنتے ہیں منچ پر میرے ساتھ بھی ہوتے ہیں پڑا سنیک ملتا ہے میرے پرتیس پردہ کی آپ نے ایک بات کی کبھیوں کے بیچ میں بہت کامن چیز دیکھے لابنگ بڑی تگڑی چلتی ہے میں تجھے بلاؤں گا تم مجھے بلاؤ اور اسے نہیں بلانا ہے یہ کتنا پیڑا دیتا ہے ایک سامان نے کبھی کو جو کسی گھٹ میں نہیں ہے نیرگو ٹاندولن کا صدستہ ہوتا ہے اور یہ کبھیتا کے فیل میں نہیں ہے کلا کے کشی بھی کشتر میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں لیکن میں نے جو پیڑا بھوگی اس کے بعد میں نے نشچے کیا کہ میں نئی پیڑی کو میں آگے لانے میں جو میں مدد کر سکتا ہوں اور میں نے اب تک قریب چار سو کے آس پاس بڑے کوی سمیلن کی ہوں گے چاہپور راجستان اور دیش کے کئی کونوں میں اور میرا پریاس رہتا ہے کہ میرے ساتھ ایک یا دو ایسے نوانگکور کوی ہوں دستک نئی پیڑی کی تو یہ میں راشتی کوی سنگم کا میں پردیش مہا سچی ہوں اور وہاں سے میں نے سیکھا ہر سال میں دو پروگرام ایسے کرتا ہوں جس میں دستک نئی پیڑی کی ہوتی ہے سارے ورشت کوی سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور نوانگکور کوی انہیں ہم سنتے ہیں تراشتے ہیں سکھاتے ہیں اور پھر منچ پر ان کو اتارتے ہیں تو آج جایپور راجستان میں بہت سارے ایسے یوہ کوی ہیں جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو آگے لانے میں راشتی کوی سنگم کا ہاتھ رہا ہے اور یہ ہمارے کاری کرم کو بھی بڑا خادر اور سممان دیتے ہیں طلب اوری آپ سے کچھ سننے کے لیے ایک سوال اور میرے ذہن میں آرہا ہے پہلے وہ آپ سے کہوں گا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوی اس سہتے بیرادری میں جو چھپنے والے کوی ہیں وہ منچ کے کویوں کو پسند نہیں کرتے اور انہیں جب موقع ملتا ہے کوسنے سے باج نہیں آتے ہمیں تم نے یہ پریشن بڑا کیا اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہماری جو جھے پور ہے دوسری کاشی ہے اور یہاں بہت سارے ہمارے رچنا دھرمی بھریشت سہیتکار ہیں جو ویسے مجھ سے بڑا سنے کرتے ہیں میری تاریب بھی کرتے ہیں لیکن جب بھی ان کے کاری کرم ہوتے ہیں تتاکتت جو پرگتی وادی کبھی اپنے آپ کو کہتے ہیں یا سمکالین پریشتیتیوں پر نوگیت کے نام پر نئے نئے اپنے پریوگ بھی کرتے ہیں ان لوگوں کو ہم جو چند بد کبھی ہیں وہ پسند نہیں آتے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک چند میں باندھ کرتے ہیں جبکہ میں یہ مانتا ہوں کہ یدی آپ میں کبت ہے آپ میں کچھ یوگیتہ ہے تو اس چند میں بھی آپ ہوت سیش لے سکتے ہیں ہمارے ویدوں کا ادھاران ہے رامائن کا ادھاران ہے جتنے بھی شاشوت جو گیت کبھیتائیں ہیں آج بھی کنٹھست ہیں ابھی آپ نے اٹل جی کی جو قویتہ پڑھی ہے چند میں وہ قویتہ ہے اس لئے یاد ہے آپ ایک بھی کسی ایسے قوی کی جو تتھاکتیت قوی ہیں اور اس طرح کی رچنائے کرتے ہیں میں مافی چاہتا ہوا کہتا ہوں کہ ان کی کسی کی بھی ایک قویتہ ہم سنا نہیں سکتے یاد نہیں رکھ سکتے یہ ہماری سناتن پرمپرہ چلے آ رہی ہے ویدوں کو کنٹھست ہم اس لئے کر پاتے ہیں کہ ان کا ایک لے ہوتی ہے ان کی ایک تال ہوتی ہے ایک دھن ہوتی ہے اور ایک چند بدتہ ہوتی ہے تو چند بدتہ ہوتی ہے تو چند بد قویتہوں کی طلنا نہیں کی جا سکتے اس لئے ہمیں پسند نہیں کرتے کہ ان کی سال بھر میں تین چار کتابیں آ جاتی ہیں کیونکہ وہ گدیا کی پٹا پٹ لکھ سکتے ہیں اور جبکہ پدیا لکھنا بہت ایک دھوشکر کاری ہے میں یہ ان سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو بھی آپ سمبان اپنے ساتھ رکھیں تو میں آجادی کے اس پر ایک گیت پڑھنا چاہتا ہوں جیسا میں نے شروعات کی اسی کے ساتھ کا ایک گیت ہے میرے کو جو سمیتروں نے کہتا ہے کہ آپ کی گیتوں میں کچھ ایسی خوشبو لاؤ کچھ ایسا لاؤ تو میں یہ کہتا ہوں کہ خوشبو کیسے میں کے میرے گیتوں میں خوشبو کیسے میں کے میرے گیتوں میں میں کاغج پر آگ کلم سے بوتا ہوں لکھتا ہوں میں درد جمانے کے آرو لکھتا تو پیچھے ہوں پہلے روتا ہوں لکھتا تو پیچھے ہوں پہلے روتا ہوں خوشبو کیسے میں کے میرے گیتوں میں تھنڈی راتیں بٹا رہے پٹھ پاتوں پر میری کلم تھنڈی راتیں بٹا رہے پٹھ پاتوں پر میرے شبد چطر ان کو سہلائیں گے پہنچ سکے گھر آنسو ان کی آنکھوں کے تب ہی سچے نگمیں گیت آئیں گے کتنے بھی تو فان ڈرائے ڈھمکائے لے پتوارے کھڑا ساتھ میں ہوتا ہوں میں کاغج پر آگ کلم سے بوتا ہوں خوشبو کیسے مہکے میرے گیتوں میں اور پنگتیاں دیکھیں الانکار چھندوں کی بھاشا کیا جانوں میرے من میں جو بھاونہ آتی ہے میں ان کو لکھتا ہوں الانکار چھندوں کی بھاشا کیا جانوں اپما نورس سلیش بھاو کیا ہوتے ہیں انوپراس یا گن پرتیک کا پتا نہیں میرے ہاتھوں پڑ کر وہ بھی روتے ہیں مجھ کو تو بس درد دکھائی دیتا ہے میں جنمانس کے کرندن کاش روتا ہوں میں کاغج پر آگ کلم سے بوتا ہوں خوشبو کیسے مہکے میرے گیتوں میں پنگتیاں دیکھیں قدم بڑھاتے ماتر بھومی کی رکشہ میں قدم بڑھاتے ماتر بھومی کی رکشہ میں میری کلم نمن کرتی ان ویروں کا جو دشمن کو دھول چٹا دے پلبر میں وندن کرتی کلم انی شمشیروں کا کنت بھارت ماں کے چھاتی میں جو گھاؤ کرے کلم یہیں اوقات انہیں بتلائے گی کین تو شہیدوں کے اتپاون چرنوں کو شبد اشرو کے گنگا جل سے دھوتا ہوں میں کاغج پر آگ کلم سے بوتا ہوں خوشبو کیسے میں کے میرے گیتوں میں میم جو ہیں میسیس پارک بہت اچھا کھانا بناتی بھلکل میرے زہن میں بار بار آتا ہے جب میں پچھلے پندرہ سالوں میں کوی سمیلنوں کی استثتی کو دیکھتا ہوں حالانکہ یہ استثتی ہے جو ابھی دور آیا اس میں چیز اچھی ہوئی کویتاوں کا دور لوٹا ہے جو بیچ میں ایک دم ہو گیا تھا ہاں بھیک ہو رہا ہے نہیں ہو رہا شروطا نہیں آ رہے جو تھوڑا سا میں کہوں کہ کارپوریٹ ٹائپ کا جو کلچر شروع ہوا ہے اس سے شروطا واپس لوٹے ہیں لیکن کیا آپ انہیں کبھی سمیلن کہنا ہوچت ہوگا چٹکلہ سمیلن نہ کہہ دیں بلکل ٹھیک کہا جو پچھلے جو دو دشک گئے ہیں میں مانتا ہوں کہ اس میں چٹکلے اور لافٹر اور ہنڈی کوی سمیلن کے منچوں پر حاوی رہے امیت پہلے اس تیتیاں یہ تھی کہ ایک کوی سمیلن میں یادی آٹھ یا نو کوی ہیں تو اس میں ساتھ یا آٹھ گیتکار ہوا کرتے تھے اور ٹیسٹ بدلنے کو جیسے میٹھے کے ساتھ ہم تھوڑا نمکین ٹائپ چٹکلے واج کوی یا ہاشے کوی ہاشے کوی بھی وہ بہت جہوردست باقا ہاتھ رسی جیسے ہاشے کوی چند بد کویتائیں پڑھتے تھے وہ چند بد کویتائیں پڑھتے ہم پرکاش آدھتی جیسے لیکن اب یہ دور بدلہ کہ سنچالک سے لے کر سبھی کوی چٹکلے واجیس کرتے ہیں اور اس میں ایک یا دو کسی کے مکتک یا چند کسی اور کے وہ بھی میں کسی اچھے کویت چار پنگتیاں بڑھتا ہوں تو میں ان کبھی سمیلنوں کو کبھی سمیلنوں کا نام مجھے آپتی ہے کہ ان کو چھٹکلا سمیلنیا لافٹر یا اس طرح کا کر کے لیکن ہندی کبھی سمیلنوں کو لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے دو تین ورشوں میں ایک عملچول پریورتن آیا ہے ایک شروطہ اچھے گیت اچھی کویتاؤں کو پسند کرنے لگا ہے جس میں ہمارے میڈیا کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے اور اکھتا گیا ہے جیسے پرانٹھے ہی کھاتے کھاتے لوگ پریشان ہو گئے اسی طرح سے چھٹکلے کیونکہ فیس بوک اور لافٹر چھٹکلے بھی تو آپ وہی سنا رہے ہو بابا جو دو ہزار بار سنا چکے ہو اسی شہر میں ایک مہینے بعد پھر آپ کا پروگرام ہو رہا ہے وہی سارے باجوہ لے گی سیٹ پوروشکی بگل میں بیٹھنا ہے تو پھر سوچنا ہے کہ اس پہ ایک بار کسی کو مجھے میں خود سویم کئی ایوجین کرتا ہوں اور مجھے جب ایوجیک بولتے ہیں کہ کشور جی اس طرح کا ہو تو میں سمجھودہ کامی کرتا ہوں اور میں جیسے سفل فلم ہے اس طرح سے میں کبھی سامیلن ایوجید کرتا ہوں لیکن میرے کبھی سامیلنوں میں پورے نو رس کی قویتائیں میرا یہ پریاس رہتا ہے اس میں چٹکلے بھی میں رکھتا ہوں کیونکہ ایک دھم سے آپ پوری دھارہ کو پریورتت نہیں کر سکتے اور وہ چونکہ بیچ بیچ کے اندر تھوڑا سا شروتہ کو جو ہے انمکت بنائے رکھتے ہیں اور ایک رستہ نہیں ہو اس میں تھوڑا پریورتن لاتے ہیں لیکن اس کی بھی ایک شالینتہ ہونی چاہیے آج کل جو لفہ جی ہیں اشلیلتہ ہیں یہ بلکل نہیں ہونی چاہیے سرشت چھٹکلے ہیں ایک سوال کیونکہ آپ ابھی سماج کا ایک پرتیندتو کرتے ہوئے میرے سامنے ایک اور میرے ذہن میں آتا ہے جب میں شیئر ہوتے ہوئے ویڈیو دیکھتا ہوں ایک پترکار ہوتا ہے اسے کسی پہ بھی سوال اٹھانے کا پورا عدیکار ہے سوال اٹھاتے ہیں ہم لوگ کری رہے ہیں ایک کارٹونیسٹ ہوتا ہے وہ اپنے ویانگ کے تیر کسی پہ بھی چلاتا ہے لیکن ایک مریادہ ہوتی ہے ایک شالینتہ ہوتی ہے میں دیکھ رہا ہوں اس یہ جو دو دشک کی ہم بات کر رہے ہیں کویتاؤں اور کویوں کی شالینتہ بہت بار بھنگ ہوتے ہوئے نظر آئی سوال میرا دوسرا سوال یہ ہے ہم کسی پہ بھی ٹپڑنی کر رہے ہیں سرکار، نیتا یہ کویوں کے لیے ہمیشہ ایک سبجیکٹ رہے لیکن مجھے کئی بار لگتا ہے جب لوگ اس کا میسیوز کرتے ہیں ہندوستان کے باہر کنی ارپتیوں میں بیچ میں بیٹھے ہوئے آپ دیش کا، دیش کی گریبی کا دیش کے پردھان منتری کا، دیش کے سمویدھان کا مزاک اڑاتے ہیں تھوڑی سی چوٹ پہنچتی ہے یہ میری خود کی فیلنگ تم نے میرے من کی بات کہہ دی اور میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جایپور کے یہ ایک ایسے قوی ہیں جنہوں نے ہمارے پردھان منتری جی کو لے کر اس طرح کی جو ٹپنیا کی ہے جو کی انتر راشتری اور منچوں پر کم سے کم نہیں ہونی چاہیے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں قوی سے ملے نورا اور آپ یہاں خوب کرو پی ایم ہو سی ایم ہو کوئی بھی ہو لیکن یہاں سے باہر جاتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا قوی کو یہ مریادہ رکھنی چاہیے پھر ہم ایک دیش کی پرتی ندھی ہو جاتے ہیں ہم سب سے پہلے ایک دیش کے ناغرک ہوتے ہیں یہ میرا کود کا ماننا ہے وہ ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے اور ان لوگوں کے جو ویدیشی لوگوں کے لگتے ہوئے ٹھاہ کے ہمارے دلوں پر چھوڑیاں چل رہی تھی جس طرح سے لوگ اسے یہ کہہ کے شیئر کر رہے ہیں بھاونا ہے اگر میرے ان متر کبھی تک پہنچے تو وہ تھوڑا سا اس میں یہ ایک ٹیس تھی جو بار بار یہ ویڈیو نظر آرہا تھا جس طریقے سے تو خیر ہم نے اپنے بات کہی ایک ایک کچھ مایڈ میں بھی کچھ سننا چاہیں گے مایڈ بھاشا میں سناتا ہوں چونکہ ہم گلاوی نگری کے ہیں میں اکسر میرے اوپر کٹاکش کرتے ہیں تم نے بھی ابھی میری پتنی کے اچھے لزیز کھانے کی چرچہ کی اور سیدھا سیدھا تم بڑے چطور ہو حمیت اس لئے تم نے مجھے موٹا نگانے لوگ بھا کہہ دیتے ہیں میں اکسر پھر ان کو جواب بھی دیتا ہوں اور چار پنگدیاں اپنے مائڈ بھاشا میں میں کہتا ہوں بیٹوں مہارا باپ کو بیٹوں مہارا باپ کو کم آیا کھاؤں آپ کو میں کام کوئی پاپ کو نہ کروں لیک گھٹ کے اور قویتہ میں کروں بات چاہے دن چاہے رات دیش کا ہی جج بات جور لگا ڈٹ کے اور جترو بھی کھاؤں رس اتروں بڑھاؤں نہیں کھائڑوں لجاؤں من کوکڑی سمٹ کے مانے یو اے چمبو آوے تھانے کیوں نہیں سواوے موٹا پوک کی سور کو کیوں آکمہ ہی کٹ کے بیٹیوں کو لے کر میں نے ایک گیت لکھا تھا امیت اور اس گیت نے مجھے مدی پردیش تک چونکہ مالوی بھاشا جو ہے اپنی رائستانی بھاشا سے ملتے جلتی ہے تو وہاں بھی انہوں نے مجھے بیٹیوں کے سممان میں ایک گیت پڑھنے کے لئے بھلایا بیٹیاں پو جی جائے بیٹیاں پو جی جائے جٹ ہے چھے وہ گھر میں بھگوان چھے بیٹیاں بینا لونوں گھر چھے میٹھا بین پکوان چھے بیٹیاں پو جی جائے تو بیٹی کے ہس تائیں بگر گھر میں چندہ تارہ چھے میٹھی بولی میں جڑتا جھوں پھولاں کا میں کھارا سا اور روڑی چندن کم کم بندیا روڑی چندن کم کم بندیا بیٹی کی مسکان چھے بیٹیاں بینا لونوں گھر چھے میٹھا بین پکوان چھے چلیے دیش کا یہ نہیں دنیا کا فلا ہوگا اکموسفیر کا فلا ہوگا نمسکار آج کے لئے بس اتنائیں موسیقی